ہیلو فرنڈز یہ دیکھیں فرنڈز یہ لگ رہا ہے نا بلکل امول بٹر جیسا یہ میں نے بینہ ملائی کی بنایا فرنڈز کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بٹر میں کچھ بنانا ہوتا ہے گھر پر نہ ملائی ہوتی اور نہیں بٹر ہوتا ہے تو کیسے بنایا ہے فرنڈز یہ بہت ہی الگ طریقہ نوکھا طریقہ ہے تو ایک بار یہ ریسپی آپ گھر پر جرور ٹرائی کریے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں پہلے فرنڈز اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نیک ہے اس ریڈ پٹن کو دبا کر سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ میری لیٹس نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو یہاں پہ میں نے ایک باول لیا ہے باول میں میں ایک کٹوری دیسی گھی ڈال لوں گی اور چھٹکی بھر نمک ڈالوں گی اور چھٹکی بھری ہلدی ڈالوں گی ہلدی پاوڈر اور چار سے پانچ ہم آئس کیوبز ڈالیں گے ڈال کر اسے ہم اچھے سے فیٹنا ہے فیٹتے فیٹتے آپ دیکھو گے دو سے تین نٹ کے اندر ہی فرنڈز اس کا کلر بلکل چینج ہو جائے گا فرنڈز اگر آپ یہ ریسیپی دیکھ رہے اور آپ کو پسند آ جائے تو پلیز لائک کر دے اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اپنے فرنڈز ریلیٹیو میں شیئر بھی کریں یہ دیکھیں اب اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں اب میرا یہ بند کا بلکل ریڈی ہے تو یہاں میں نے ایک پلاسٹک کی ایسے ٹیفین لے لے یا آپ کے اس کوئی بھی کنٹینر ہو وہ لے لے اس کے اندر اس طرح فائل لگائے فائل لگا کر جو ہم نے فیٹ کے رکھا تو وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد فرنڈز اس کو ہم دو بار ٹیپ کریں گے تاکہ اس کے اندر جو ببلز ہوں گے وہ سٹل ہو جائیں گے پھر سے اوپر فائل لگا کر ہم فریج میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اب ہمارے آدھے گھنٹے ہو گئے تو میں اسے آپ کو کھول کر دکھاتی ہوں یہ فرنڈز بہت ہی اچھا بٹر بڑتا ہے ایک بار آپ یہ ریسیپی گھپا جرور ٹرائی کریں تو یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا جم کر نکلا ہے میں آپ کو دکھاتی ہو اور اس کا ٹیز بھی بلکل امول بٹر جیسا ہوگا تو آپ یہ ریسیپی شیئر کریں اور پسند آئے تو کومنٹ کر کر جرور بتائے ریسیپی دیکھنے کے لیے تھانکیو تھانکس پر واشنگ